تو دوستو آج ہم بات کریں گے لیونٹری ہوتلز کے سٹاک کے بارے میں لیونٹری ہوتلز کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹرنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے ہو مل لائے ہم کو یہ سٹاک میں ہائیر ہائی ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو مل لائے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے ہو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے ہو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 3.49% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے ہو ملی ہے سازی آج کی اس تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر شٹوک میں ایک بڑا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملائے بریک آؤٹ کی بات کر رہے تو جو یہ شٹوک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار 146 اس کا جو لیول ہے اس ہی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں شٹوک میں بات کرنے اگر یہاں سے شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیور ہے تیجی ہے سویار تیجی کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک یا 151 کا پہلا یہاں پر resistance دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں تم کو شٹوکี้ 160 then یہاں تم کو شٹوکี้ 175 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں تم کو شٹوک Beta extraordia اور اس کے بعد ہم کو یہاں بریک کرتا ہے ان ٹو ہنڈڈ تک הב�ٹ جائے اس پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ یہاں سے اگر شٹوک میں گicheٹ آتی ہے تو یہاں تو گلاوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک ہے 146 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 140 ہے دینی آزم کو شٹوک میں اگین 132 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے الہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پروس کے لیے دھنے والد